بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھیں جہاں رہے ہیں مسکراتے رہیں آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی زبردہ چکن کے ایک ریسپی لے کیا ہوں اگر اچانک سے آپ کے گھر میں گیسٹ آ جائے یا کوئی آپ کی ایسی دوست آ جائے جس سے چکن پسند ہو تو آپ نے یہ چکن بنا کے اسے کھلا دینا ہے وہ آپ سے ریسپی پوچھے بینا گھر واپس نہیں جائے گی یہ اتنی شاندار ریسپی ہے نا آپ کو کیا بتاؤں تو چلے شروع کرتے ہیں اسے بنانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے میرے باست تین پاؤ چکن اور جسے میں نے اچھے سے دھو لی ہے اب دھونے کے بعد گیسٹ میں میں نے پینکو رکھ دیا ہے جس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور جب یہ آئل ہو جائے گا گرم تو پھر ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ادرک لیسن کے پیسٹ کی ہم کریں گے بنائی تاکہ کہ اس کا خوبصورت سا کلر آ جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں بھی اس کا کچھاپن ختم ہو چکے دو سے تین منٹ ہو گئے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد ہم نے تب تک چکن کو پکانا ہے جب تک کہ اس پہ ایک خوبصورت سا گولڈن کلر نہ آ جائے کم از کم ہم نے اسے میڈیم فلیم کے اوپر پانچ سے دس منٹ پکانا ہے جب ہمیں لگے گا اس کا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ بہت خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تین بڑے سائز کے ٹماتر اور ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ یہاں پہ ہو گئے اب ہم ڈکن اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ٹماتر یہاں پہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پورڈر مسالے اور سب سے پہلے جائے گا 1 ٹی سپون اس میں نمک کا 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ریڈ میرچ کا پورڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی پورڈر اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا سیرہ پورڈر اور 1 ٹی سپون ہی اس میں جائے گا خوش گھنیا پورڈر تو اب میں اس میں ڈاہ رہی ہوں باریک کٹی ہوئی ادرک اور سبز مرس جس میں میں نے کٹ لگا کے دیکھ لیا ہے تو چلے یہاں پہ میں نے سارا کچھ ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے ہلا لیں گے ٹھیک ہے تاکہ کہ یہ ہمارے پاورڈر مسالے اچھے سے مکس ہو جائے اب یہ مکس ہو گئے ہیں تو اب میں اسے پھر سے کور کر رہی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد پھر ہم جیک کرتے ہیں تو یہ لے جی یہاں پہ ہو گئے ہیں بہت زبردست طریقے سے ہمارا یہاں پہ چکن تقریباً پک چکا ہے تو یہاں پہ میں نے بلیک میٹس کا پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اینڈ پہ ایڈ کرتے ہیں یہ پھر سال ان کو بلیک نہیں کرتا تو اینڈ پہ میں نے بلیک میٹس کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے تو اب میں اس کی کروں گی تھوڑی چی بھنائی کم از کم پانچ سے سات منٹ یہاں پہ ہمارا چکن بلکل گل چکا ہے صرف پہ میں نے پانچ سے سات منٹ بنائی کر لی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سبس دھنیا اور سبس دھنیا ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا یہاں پہ ہمارا سالن ہو چکا ہے دن تو بسم اللہر ہمارے رہی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا چکن یہاں پہ بن کے تیار ہے آپ یقین کریں آپ ایسے بنائیے جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی اور سب سے اچھی بات کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چکن اس طرح سے تو آپ بھی ایسے بنائیں جس سے بھی آپ کھلائیں گے آپ یقین کریں وہ آپ کی ضرور تعریف کرے گا تو چلیں اب مجھے اجازت دیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ